اس وقت کی بڑی خبر ابھی نیتا انپم خیر سے جڑی یہ خبر انپم خیر نے پاکستان ہائی کمیشن کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی لٹرچر فیسٹیول میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی نہیں کیا خیر کے مطابق اگر ایسا تھا تو کراچی لٹرچر فیسٹیول کے لسٹ میں ان کا نام کہاں سے آ گیا خیر کے مطابق کراچی لٹرچر فیسٹیول کے پربندن میں سترے لوگوں کے علاوہ ان کے لیے بھی ویزا کا آویدن کیا گیا تھا جس میں ان کے لیے کیے گئے آویدن کو ٹھکرا دیا گیا حالانکہ باقی سترے لوگوں کو ویزا مل گیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی مہینے کی پانچ تاریخ کو کراچی لٹرچر فیسٹیول کا آجن ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں انپم خیر سہید اٹھارے لوگوں نے پاکستان جانے کے لیے ویزا کے لیے آویدن کیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کئی دفعہ انپم خیر نے وستاپید کشمیری پانڈیتوں کے حق میں آواز بلند کی ہے پاکستان فلم اور ٹیلیویشن جنرلسٹ کو مجھے چاہتے تھے دینر پہ جانا وہ میں نے ایکسپٹ کیا تھا جیو ٹی وی چاہتا تھا میں ایک گھنٹے کا پروگرام کروں وہ میں نے ایکسپٹ کیا تھا اور ابھی میں نے سنا آئے کہ پاکستان ہائی کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویزا اپلائی نہیں کیا تھا اگر میں نے ویزا اپلائی نہیں کیا تھا تو پھر وہ سترہ لوگوں میں سے اٹھرہ لوگوں کا جو نام تھا اس میں میرا نام ہی کیوں کٹا ہے جھوٹ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے بیکرز ویزا تو اپلائی مجھے نہیں کرنا ہوتا وہ تو لسٹ جو کراچی فیسٹیبل والوں نے خود امینہ جی نے جو اس فیسٹیبل کی کنوینر ہے انہوں نے خود نے ورنہ وہ پوسٹر کیوں چھاپتی ہیں ہر پروگرام میں اتنا بڑا کیوں لکھا جاتا کیوں مجھے باقی لوگوں بلا جاتا پر سوال یہ ہے کہ مجھے اس بات سے دکھ ہوا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کراچی لٹرچر فیسٹیبل کی ویب سائٹ کا وہ پیج جہاں پر ابھینتہ انوپم کھیر کے نام کا ذکر بھی بقاعدہ کیا گیا ہے اس پیج پر کئی میمانوں کی سوچی میں انوپم کھیر کا بھی نام دکھا جا سکتا ہے اور اسی لیے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ پاکستان کی اور سے آیا کتنا سچ ثابت ہوگا جس کا کھنڈن صاف طور پر انوپم کھیر نے کر دیا ہے دیکھیں کوئی بھی کنٹری ویزا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اس دیش کا وشے شادکار ہے اس پہ ہمیں کوئی ٹپڑی کی آشکتہ نہیں ہاں لیکن ویزا نہ دینے کے پیچھے ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی سہدھانتی پرتی بدتا کسی کا اپنا بیک گراؤن نہیں ہو سکتا اس کے لیے جنوین ریزنس ہوتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا اور کس لیے دیا اور کس کو دیا اور کس کو نہیں دیا لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ویزا دینا تو کسی بھی کنٹری کا کس کو کا اپنا عدکار ہے وشیش عدکار ہے لیکن اس کو نہ دینے کے پیچھے ریجک کرنے کے پیچھے ترگ جو ہے وہ نیائے سنگت ہونا چاہیے اور اس وقت فون لائن پر جوڑ رہا ہے پرنے اپاد دھائے ہمارے سہیوگی یہ پرنے اب گیند پوری طرح سے پاکستان کے پالے میں ہیں کیونکہ انوپم کھیر کا بھی اب جواب آ گیا ہے کہ باقی سترہ کو اگر ویزا ملتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کیونکہ فیرست میں ان کا بھی نام شامل ہے جی بلکل پرشان جس طریقے سے یہ پوری لسٹ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کراچی لیٹرچر فیسٹیول کے لیے انوپم کھیر کو نیاوتا بھی گیا تھا ویزا پروسس میں ان کا نام بھیجا گیا اٹھارہ لوگوں میں سے اگر سترہ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے اور ایک کو نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد پاکستان ہائی کمیشن کو بھی اس پاملے پر ستھے ساف کرنے ہوں گے کہ آخر جو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپلیکیشن نہیں آئی ویزا کے لیے آویدن نہیں آیا تو آخر وہ آویدن کہا گیا کیوں رکا کس نے رکا اور آخر اس کے پیچھے کارن کیا تھے کیا سچ مچ میں وہ کارن ہیں جن کا دعویٰ خود انپرم کھیر کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ کشمیری پنڈیتوں کا مدہ اٹھاتے رہے ہیں اور پاکستان ٹیرر نیکسس کو لے کے سوال کھڑے کرتے رہے ہیں اس لیے انہیں باقاعدہ ریڈ فلیک کیا گیا کچھ سمیں پہلے اور اس کے بعد پاکستان ہائی کمیشن نے انہیں ویزا نہیں دیا تو یہ نشت روپ سے بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب پاکستان ہائی کمیشن کو بھی دینا پڑے گا اور پتھانکورٹ حملے کے بعد پرشان دیکھیں تو جو کوشش کی جا رہی تھی کہ رشتوں کو پٹری پر رکھا جائے اس طرح کی چیزیں یدی لگاتار ہوتی رہیں گی تو بہت مشکل ہوگا جو کلچرل ٹائز ہیں بیسیکلی ایک دوسرے کے بیچ میں یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی باتیں کہی جاتی ہیں دونوں پردھان نتجیوں کے سر پر جو دونوں طرف سے دعوے کیے گئے ان کو زمین پر رکھنا یا پٹری پر رکھنا بہت مشکل ہوگا اگر اس طرح کی میوچول ڈسٹرسٹ کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور انپرم کھیر جیسی شخصیت کو یعنی ویزا ڈینائی کیا جاتا ہے تو نشط روپ سے اس سے غلط ہی میسج جائے گا لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ ابھی بھی سٹی سپشٹ تب ہو پائے گی جب پاکستان ہائی کمیشن آدھکار ایک طور پر اس پہ کچھ سپشٹ کرے کہ آخر ویزا کے بارے میں جو دعوے انپرم کھیر کر رہے ہیں چونکہ انپرم کھیر نے اب ٹویٹ پہ بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں انہوں نے پورا جو جو کرم ہے کس طریقے سے ان کے نام کی اپلیکیشن بھیجی گئی اور کس طریقے سے اور اس کو لے کے انہوں نے سوال بھی کھڑے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن سچ سامنے رکھے تو اب پوری طرح سے گین جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے پالے میں ہے حالانکہ جو بات سامنے آ رہی ہے اور مفتار عباس نقوی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویشے شادی کار ہوتا ہے دیش کا کہ کسی ویزا دینا یا نہیں لیکن ایک جنوین ریزن تو بتانا پڑے گا واجب تر تو اب دینا ہی پڑے گا دیکھیں جہاں تک ویزا کا سوال ہے ویزا سچ مچ میں ایک سوورن سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی دیش بینہ ریزن سپشٹ کیے بھی یہ بتا سکتا ہے ویزا دینای کر سکتا ہے یہ دیش کا اپنا ویشے شادی کار ہوتا ہے کہ وہ کس فیکتی کو اپنے ملک میں آنے دے اور کس کو نہیں آنے دے اور عام طور پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ ویزا دینایل کے کارن سپشٹ نہیں کرتا ہے کہ ویزا کیوں دینای کیا گیا لیکن ویزا دینایل سے بھی تو انکار کیا جا رہا ہے پاکستان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے ویزا دینای کیا ہے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں لکشمی نارانتری پارٹھی جو خود اس ویرس میں شامل ہیں فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انپم کھیر کو ویزا نہ دیا جانا اور باقیوں کو ویزا مل جاتا ہے باقی سطرے میں آپ بھی شامل کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں بابی دیکھیں وہ ویزا جیسے ہر دیش کو اپنا حق ہوتا ہے ویزا دینا یا نہ دینا پر اس کا پروسس پہ ہم نے تو پروسس پولو کیا ہمیں کمیشن نے بلایا ہم کمیشن کے پاس گئے ہمیں انٹرویو کے لیے مطلب بات چیت کے لیے بلایا گیا تو ہم نے بات چیت بھی کیا ہم نے پورا پروسس میں لی جا کے ہم نے اور میرے اسنسن نے بھی ہم لوگوں نے جا کے اپنا پورا فارم بھرا ہوا ہے تو ہم نے تو پورا پروسس کیا خود دلی میں بیٹھ کے میں بمبئی میں رہتی ہوں اور ہمیں تب مل گیا اور ایسے کوئی بائس نے سامنے کہیں نہیں دیکھا پاکستان ایمبیسی کے دعا بات مطلب اگر انہوں نے ویزا انہوں نے پروسس انہوں نے پروسس کیا ہے اور ان کو تب ویزا نہیں دیا گیا ہے تو یہ آپ کو ان کے کاؤنسلٹ سے پوچھنا چاہیے یہی بات سامنے آپ ہی رہی ہے کہ آخر انہوں پر اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے باقی سطرہ کو دے دیا گیا اسی پرکریہ میں وہ بھی شامل تھے ان کی اور سے کسی طریقی کوئی بادہ نہیں ہے جو بات سامنے انہوں پر کھیر کی اور سے سامنے آئی ہے یہ سوال اسی لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں پر کھیر ان تمام لوگوں میں ایسے شخص ہیں جو وستاپت کشمیری پنڈیتوں کو لے کر سوال لگاتار اٹھاتے رہے اور آگے بڑھ کر کے اس آواز کو بلند کرتے رہے سوال اسی لیے بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں آپ کا شکریہ بہت بہت ہم سے اس بات چیٹ کے لیے اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی اس بارے میں کراچی لٹریچر فیسٹیول کی ڈیریکٹر امینہ سعید سے بات ہوئی ہے اور آپ کو سناتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اسی بارے میں آپ لوگوں نے کیا کراچی فیلم سیسٹیول کی طرف سے اورگنایزر ہونے کے ناتے کیا انوپم کھیر کے لیے بھی ویزا اپلائے کیا گیا تھا ویزا کے لیے جی جی ہم نے ان سے مانگا تھا ویزا مانگا تھا ان کے لیے اس کے بعد لیکن آپ ایسی خبر آ رہی ہے کہ انہیں دنائے کر دیا گیا ہے جی وہ اصل میں ان سے انہیں وہ اپلائے کرنا چاہ رہے تھے ہم نے اپنی عرضی تیار کر لی تھی اور پاسپورٹ بھی تیار تھا ان کا لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ اپلائے نہیں کریں تو ابھی ہم نہیں دینے دیگا تو آپ لوگوں کو اس کا کوئی قارن بتایا گیا تھا بس یہ کہا گیا نہیں یہ اس کے کوئی وجہ نہیں بتائی آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ جیسے بھارت اور پاکستان کے رشتے ہیں اور آپ ایک لٹرچی فیسٹیول کر رہی ہیں بھارت میں پاکستانی آتے ہیں گائک آتے ہیں کالاکار آتے ہیں رائٹرز آتے ہیں اس طرح انپم کھیر کو روکنا آپ اپنی طرف سے اس میں کیا کہنا چاہیں گے میرا خیال میں تو ان کو آنے دینا تھا ان کو دینا تھا کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگ ان سے ملنا چاہ رہے تھے بہت کش ہو رہے تھے کہ وہ آئیں گے لیکن اب دیکھیں جو بھی ان کی خیالات ہیں جو بھی وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگے لیکن پھر بھی ہمیں بات چیز کرنی چاہیے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں آئیں اور لوگ ان سے سوال جواب کریں ان سے پوچھ پوچھیں اور وہ بھی جو بھی ان کی پوزیشن ہے وہ بھی اپنے وجہ ایکسپین کریں تو اسی طرح بات چیز سے پھر دوستی ہوتی ہے اور انڈسپینڈنگ ہوتی ہے امینہ سہید اپنی بات رکھ رہی تھی جو خود آرگنائزر ہیں تاریخ فتح پاکستانی ملک کے مشہور رائٹر اس وقت ہم سے فون لائن پر جڑ رہے ہیں تاریخ صاحب اٹھارے لوگوں کی لسٹ میں انپم کھیر کا بھی نام شامل ہے لیکن سترے لوگوں کو ویزا ملتا ہے پاکستان انکار کر دیتا ہے انپم کھیر کو ویزا دینے سے کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں میرے انساب سے تو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے یہ دیکھئے دور آنکھوں میں پھیکنے والی بات ہے جی اس میں کچھ نہیں رکھا انپم کھیر کو اگر نہیں ملا ہے باقی سترہ کو بھی نہیں جانا چاہیے وہاں پر لیکن مسئیبت ساری یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی ڈبل پالسی ہے کہ ایک طرف سے تو وہ اپنے سیویل سوسائیٹی سے تو یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دوستی چاہیے ان کے دوستی یا دشمنی سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ اوپر کی پالسی یہ ہے کہ ہندوستان سے دشمنی ہو اور آج سے نہیں ہے پچھلے پیسٹ سال سے ہے میں نہیں سوالتا ہوں کہ اس قسم کے تعلقات ہندوستان کو کرنے بھی چاہیے ہیں پاکستان کے کسی لیبل پر بھی تاریخ صاحب لیکن سوال اسی لیے بھی کھڑا ہم کر رہے ہیں کیونکہ انویٹیشن پاکستان کی اور سے آیا ہے اور ایسے میں جب دونوں دیشوں کے سمبند کو اس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے تو ہندوستانیوں نے اس میں ہامی بھری ایسے میں ویزا نہ دینا سوال تب کھڑے کر رہا ہے تو گلتی ہندوستانیوں کی ہے نا اس کے اندر کے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہاں سے دوستی کا ہاتھ کبھی بڑے نہیں سکتا تو جو انویٹیشن ہے تاریخ صاحب اسے کیسے دیکھا جائے پھر دیکھیں یہ تو ہندوستان کی گلتی میں کہہ رہا ہو نا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان سے جو بھی بات ہوگی اس کے اندر سچائی نہیں ہو سکتی اگر یہ ہوتا تو پاکستان مدنے کا وجود ہی ختم ہو جاتا دوستی کس بات کی جبکہ پڑھایا ہی جاتا ہے دشوانی انوپم کھیر کو نہ کہنا تو ان کو پتا ہے نا کہ ان کو انوپم کھیر بات کر رہے ہیں پندتوں کی ان کو ان کا ایک certain position ہے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ connection ہے سچ سننا کون چاہتا ہے پاکستان میں دیکھیں وہاں اگر جا کے ان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کوئی کہیں بلوچستان کی بات نہ کر دے وہاں قتل عام ہو رہا ہے وہاں بھی دیکھئے سیاستدانوں کو باہر گیا cold blooded murder کیا بھی انہیں دو چار politicians کا وہاں پاکستان پہوج رہے بلکل تو آپ کے سامنے ہر چیز ہو رہی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو پاکستان جانا بھی چاہیے boycott کرنا چاہیے تو تاریخ صاحب آپ کی بات کو کیا ہم ایسے سمجھیں تمام ہندوستانی کی یہ ایک طرح کا چھلاوا ہے پاکستان کی اور سے یہ انوائٹ تو انہیں کیا جاتا ہے لیکن راستے بھی روکے جاتے ہیں ہم ایک بار پھر جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ جواب تاریخ فتح کا جو پاکستانی مول کے مشہور رائٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی گلتی ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہی نہیں کہ بات اس طرح سے آگے بڑھے